نمسکر آپ دیکھ رہے آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ نفجود رندہ بڑی خبر پہلے جمو کشمیر سے جہاں پر بارہ ملہ میں سی آر پی ایف ٹیم پر آتنکی عملے کی خبر آ رہی ہے گرینیڈ ایٹیک میں دو جوانوں کے گھائل ہونی کی خبر ہے اور کچھ نواسی بھی زکمی ہوئے ہیں علاقے میں سرچ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے آتنکیوں کی تلاش لگتار کی جا رہی ہے آتنکی شپے ہو سکتے ہیں چپے چپے پر سرکشبل تینات ہے پورے علاقے کو سرکشبلوں نے گھیر لیا ہے اور پلال سچ آپریشن جاری ہے گرینیڈ سے کیا گیا تھا حملہ جس میں خبری آ رہی کی دو جوان زکمی ہوئے ہیں سی آر پی ایف کی ٹیم پر یہ آتنکی حملہ کیا گیا گرینیڈ سے یہ ایٹیک کیا گیا اور دو جوان اس میں گھائل ہوئے خبر آ رہی کچھ نواسیوں کے بھی زکمی ہونے کی خبر ہے پورے علاقے کو سرکشبلوں نے گھیر لیا ہے چپے چپے پر گھن تلاشی لگتار جاری کیونکہ آتنکی کہاں چھپے اس کی تلاش لگتار کی جا رہی ہے بارمولہ کا علاقہ جہاں پر سی آر پی ایف کی ٹیم پر آتنکی حملہ ہوا ہے گرینیڈ پھیکا گیا ان پر دو جوان اس میں گھائل ہوئے ہیں اور کچھ استانیے لوگوں کے بھی گھائلونے کی خبر آ رہی ہے کمال جیت سندو میرے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں کمال جیت کیا آپ ڈیٹ وہاں سے ابھی کیونکہ کچھ ستانیے لوگوں کے گھائلونے کی خبر آ رہے دو جوان زکمی ہوئے ہیں یہ گرینیڈ جو حملہ ہوا ہے وہ بارمولہ سٹی میں ہوا ہے آپ کو بتا دے پانچ اگس بھی زیادہ دھور نہیں ہے اور پاندرہ اگس ہے اس سے پہلے ایک ہائے الگ ساؤنڈ کر دیا گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پاکستان سے گھتیوٹی بڑھ رہی ہے چاہے وہ درون ایکٹیوٹی ہو چاہے وہ آتنکی یا آئی بی کو بھیجنے والی باق ہو تو یہ ساری ایکٹیوٹی بڑھ رہی ہیں لیکن ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی کہ شرینگر میں بھی کسی طرح سے اٹاک ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارہ ہونے میں جو سے زیادہ زور نہیں ہے شرینگر سے وہاں پہ بھی نوت کشنیر میں بھی آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ انسیڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ میں جو دو لگ فائل ہوئے ہیں وہ CRTS بتایا جا رہے ہیں جو افیشل سورسز ہیں ان سے جو ہمیں انڈکیشن مل رہی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ اگس کے انیورسری یعنی ایڈکی انیورسری پہلے اس طرح کی آتن باڈی گھٹنائیں بڑھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز ہیں اس پہ کافی زور لگایا جا رہا ہے اور لگاتار انکاؤنٹرز بھی چل رہے ہیں بلکل اور ابھی کمل جیت ابھی کا اپ ڈیٹ اگر آپ کی پاس ہو آپ دے پائیں کیونکہ لگاتار وہاں پر سرکشہ بل مستعد ہیں آتنگ کی سازش کی خبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ڈرون کے آسمان میں پھر سے دکھنے کی خبر آئی ہے اور یہ ڈرون والی سازش لگاتار ہو رہی ہے کل رات جمعو میں تین تین ڈرون دیکھے گئے ہیں پہلا ڈرون بورڈر کے پاس سامبا سیکٹر میں دیکھا دوسرا آئی ٹی بی بی کے کیم کے پاس نظر آیا اور تیسرا سینہ کی کیم کے پاس دکھا ہے بی ایس ایف کی فائرنگ کے بعد ڈرون غائب ہو گئے جمعو میں جائش اور لشکر کے آتنگ کی حملے کا ایلٹ جاری کیا گیا ہے اور خفیہ جانکاری کے مطابق جائش لشکر کے آتنگ کی مندروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں باری برمان کا علاقہ جہاں پر آمی کیپ وہاں پر بھی ڈرون دیکھا گیا کب کب نظر آئے ڈرون بتا دے 27 جن کو سب سے پہلے دیکھے دو سپورٹ گرائے تھے اس کے بعد دھماکے سے ایک بڑا نقصان نہیں ہوا تھا اس طرح کی بھی خبر آئی ایف او سٹیشن کو نشانہ بنانے کی خوشش ہو رہی تھی اس سمیں ہم موجود ہیں بھارت پاکستان انتراشتے سیما کے پاس اخنور سیکٹر کے پرگوال علاقے میں اور میرے پیچھے جو آپ یہ کانٹے دارتار دیکھ رہے ہیں یہ زیرو لائن ہے میرے کیمرہ پرسن آپ کو اس سمیں انتراشتے سیما کی تصویریں دکھا رہے ہیں آپ یہاں پر سیما سرکشہ بل کی چوکیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی علاقے میں پرگوال علاقے میں ہی کل دیر رات جو ہے ایک ڈرون کی حرکت جو ہے وہ دیکھی گئی یہ جو ڈرون ہے یہاں کے ستھانیے لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ترنت جو ہے سرکشہ بلوں کو جو ہے اس کی سوچنا دی اور اس کے بعد یہاں پر ایک گہن تلاشی عبیان چلایا گیا جو کہ صبح تک چلا صبح جو ہے اس تلاشی عبیان کو فیروک دیا گیا کیونکہ سرکشہ بلوں کی ہاتھ یہاں پر کچھ نہیں لگا کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ڈرون کی حرکت دیکھی گئی ہے ڈرون کے ذریعے پاکستان نے یہاں پر ہتھیار بیجے ہیں جمہو کشمیر میں اس کی تذکری کرنے کے لیے ڈرون کا پریوک کیا گیا ہے ساتھ ہی میں جو ڈرگز کی جو سمگلنگ ہوتی ہے جو تذکری ہوتی ہے اس کے لیے بھی ڈرون کا پریوک کیا جا رہا ہے تو اس سمیں یہ کافی زیادہ چنتا کا وشے ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے کیونکہ یہ نئی چنوتی ہے ان کے لیے اس سمیں میرے کیمرہ پرسن جو ہے آپ کو جو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ ایک پاکستانی چوکی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہرے رنگ کی وہ چوکی ہے وہ پاکستان کی چوکی ہے اور جو ابھی تک ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے انصار جو کل یہاں پر ڈرون کی حرکت دیکھی گئی وہ جو ڈرون ہے وہ اسی سیما سے ہی گسا تھا پاکستان نے اس ڈرون کو بیجا تھا تو حال فلحال کے ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ڈرون کی حرکتیں ہیں بار بار یہاں پر ہو رہی ہے اور خاص طور پر جب سے آتنگ وادیوں نے ڈرون کا پریوک جو ہے بھارتیا وائیو سینہ کے سٹیشن پر حملہ کرنے کے لیے کیا ہے تب سے یہاں پر ڈرون کی حرکتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں اور کل رات کو بھی جمہو سنبھاک کے چار الگ الگ ستھانوں پر جو ہے ڈرون کی حرکت دیکھی گئی تین ستھانوں پر جو ہے وہ ڈرون دیکھے گئے سامبھا زلے میں اور ایک ستھان پر یہاں پر اکنور سیکٹر میں یعنی کی جمہو زلے میں جو ہے ڈرون کی حرکت دیکھے گئی سنیل جی وڑ کی ریپوٹ آپ دیکھ رہے تھے اب ثانی پولیس بل کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنبھاتے ہیں پر باتچیت کرتے ہیں پرگوال کے پولیس چوکی کے چوکی افسر امپرکا شرمہ جی سے امپرکا شرمہ جی کل دیر رات کو جب یہ ڈرون کی حرکت یہاں دیکھی گئی تو آپ کو کس نے سوچ نہ دی اور اس کے بعد کیا کاروائی کیا آپ نے سر ایسا ہے کہ شام کو تقریبا پونے نو بجے پی سی آر جمہو نے فون کیا کہ ایک کالر نے فون کیا ہے اور اب آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں بڑی خبر سی بی ایسی کے باروی کے رزلٹس آؤٹ ہو گئے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فلحال سی بی ایسی کے 12 رزلٹ میں کیا رہا باروی کے نتیجے آ چکے ہیں الگ الگ ویب سائٹس پر آپ یہ نتیجے دیکھ بھی پائیں گے سی بی ایسی نے آج رزلٹ آؤٹ کر دیا ہے باروی کے نتیجے گھوشت کر دیا گئے ہیں جس کے لئے بقاعدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کہاں جا کر رزلٹس دیکھے جا سکتے ہیں لاکھوں چھاتروں کو انتظار تھا اور یہ انتظار ختم ہوا ہے رزلٹ جاری ہو گئے ہیں بیتے سال کی طرح اس سال بھی بورڈ میں میرٹ لسٹ جاری نہیں کی ہے رزلٹ کیسا رہا اس کے بارے میں ڈیٹیلز لگتار آ رہی ہیں کورونا کے حالاتوں کو دیکھ جو ہے سی بی ایسی نے اس بار دسوی اور باروی کی پرکشاہ کیانسل کر دی تھی سیدھا چلیں گے کمار کنال میرے ساتھ اس وقت موجود ہے کنال رزلٹ آنٹ ہو گئے ہیں باروی کے بلکل اور 99.37% جو چھاتر ہیں جنہوں نے باروی کی پرکشاہ دی تھی وہ پاس کوششت کیے ہیں اور اس بار بھی جو چھاترائیں ہیں انہوں نے بادی ماری ہیں انہوں نے ان کا جو پاس پرسنٹیج رہا ہے وہ 99.37% رہا ہے جبکہ لڑکوں کا 99.37% رجلٹ کا پاس پرسنٹیج رہا ہے جہاں پر دلی کی بات ہے 99.37% رہا ہے چھاتر پاس ہوا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے پھر سے جو جو لڑکیاں ہیں انہوں نے لگ بھر آدھا پیس دی جہاں بہتر لڑکوں کے مقابلے 37% جو کینڈریے بھی جانے ہیں اس کے جو پرسنٹیج ہے پاس پرسنٹیج وہ سو پیس دی رہا ہے یہ ایک بڑی بات ہے یہ سو پیس دی رہا ہے اور اس پار پڑکشاہیں جیسا آپ کو پتہ ہے نہیں آئی جس کی گئی تھی دس میں گیارہمی اور بارہمی کے جو انٹرینل مارک سے اس کو آدھار بنا کر کے اس بار ریجلٹ یہ گھرشت کیے گئے ہیں تو یہ ایک جو ابھی جو شروعاتی طور پر جو نتیجے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کی بڑی بڑی باتیں یہی کہ لگباگ 99.37.37 ریجلٹ گل اور چھاتراؤں نے پھر سے جو ہے چھاتروں سے بادی ماری ہیں اور لگباگ 65.37 ریجلٹ بہتر رہا ہے لڑکیوں کا لڑکوں کے مقابلے بلکل بلکل کمار کونال لگتار زینکاری درے دیکھیں کمار 31 جولائی یعنی 31 جولائی تک کہا گیا تھا کہ ریزلٹ آ جائیں گے لیکن آج 30 تاریخ ہے اور ایسے میں ریزلٹس اب ڈیکلیر ہو چکے ہیں انٹرنل اسیسمنٹ کے آدھار پر اور جس طریقے سے فارمولا سی بی ایسی نے تیار کیا تھا اسی کے تحت مارکنگ اس بار ہوئی ہے بلکل جو فارمولا سی جسائیڈ کیا گیا تھا کوٹ میں بھی دیا گیا تھا کی اس فارمولے کے تحت کیونکہ اس پار سب کو پتا ہے کہ دوسری لہر جو تھی کورونا کی اس کی وجہ سے پریچھائے ہونی سمبھاؤ نہیں تھی اور تمہ پر ریجلٹ بھی دینا تھا اسی لیے 31 جولائی کی جو تمہ سیما ہے وہ بھی رکھی گئی تھی کیونکہ الگ الگ تو یونیورسیٹی ہے وہاں داکھلا کی پرکریہ بھی شروع ہونی ہے تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ایک پوری طرح سے ٹرانسپرینٹ طریقہ اپنایا گیا تھا کہ اس پر ہی جو چھات رہے ان کا ملیانکن ہوگا اور اسی طریقے سے ملیانکن کیا بھی کیا ہے اور جو زیادہ مشکل تھی کیونکہ اس پار الگ الگ سکولوں کو اپنے اس طرح پر ریجلٹ بنانے تھے ان کو پھر ایک طریقے سے تقنیقی تمام چیزوں کو جاچ دیانا تھا کرنا تھا اور اکتیس جولائی تک ریجلٹ بھی سامنے آنے تھے تو ان سب چیزوں کے اندر میں اس کے ہم اگر ہم کنٹیکس میں دیکھیں تو سی بی اتھی نے مشکل تور پر سمیبند طریقے سے ایک بہتر کام کیا ہے کہ اکتیس جولائی تک ریجلٹ جو آنا تھا وہ تیس جولائی کو آ گیا ہے تاکہ جو چاتھوں کا آگے کا ایڈمیشن تا پروپس ہے کسی کو باہر جانا ہے ویدیشوں میں داکھلا لینا ہے کئی ساری انیورسٹیز میں داکھلا کی پرکریا شروع ہوگی تو اس کے لیے ایک بڑی راہت کی بات کی یہ جو ریجلٹ ہے وہ افتامنے ہیں چاتھوں کو ابھی آن لائن جا کر کے لنک دیا گیا ہے اپنے رول لنبر پتا کا نام اور کل جروری جو چیزیں ہیں وہ ڈالیں گے اور ان کے سامنے وہ ریجلٹ سامنے آ جائے گا تو بڑی بات کہ اس بار چاتھ کم ہوئے ہیں چیز تھی ہیں وہ چھاتر اتنے ہی فیل ہوئے ہیں تو اس بار یہ سمبھاویت بھی تھا چونکہ انٹرنال اسسمنٹ پر تھا تو اس کو آدھار بنا کر کے کیا گیا ہے تو کم چھاتر فیل ہوئے ہیں لیکن اس میں بھی چھاتراؤں نے بادی باری ہے یہ تب سے بڑی بات کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی لڑکیوں نے آگے پرکوم کیا ہے آگے بڑھ کر کے انہوں نے افزاری جلٹ دکھا اور جو اسسمنٹ تھا دکھے کنال جس طریقے سے 30-30-40 والا فورمولا رکھا گیا تھا جو 13 صدر سے سمیتی بنی تھی جس کے احساب سے 30% آپ کے 10th کے بورڈ کے رزلٹس کاؤنٹ ہوں گے پھر 30% آپ کے 11th کے کاؤنٹ ہوں گے اور 12th کے 40% جو کہ mid term یا پھر pre-board پر اکشاؤں کے آدھار پر ہی اس کو ایوالویج کیا گیا ہے بلکھول یہ ایک فورمولا بنایا گیا تھا اور اس کو لے کر کے کئی سارے ویواب بھی تے کونال روکوں گے آپ کو ہم اچھے مارکس لا کے اچھے کولیج میں جائیں گے اور وہ ہو نہیں پایا ہے ہمارا اور جیسے کی چل رہا تھا کیا نہ میں پیپر ہوں گے نہیں ہوں گے پر ہم نے اپنی پڑھائی چھوڑ ہی نہیں تھی ہم پڑھتے رہے تھے کنٹینیو ٹوشن وغیرہ اسٹیٹوٹ سب جگہ جاتے تھے ہماری پوری پریپریشن تھی اور ہماری اس سے زیادہ مارکس لا نہیں کی وہ تھی لیکن الیونت کا اس میں تیس پرسنٹ کا جو ایک کاؤنٹ رہا کیا لگتا ہے وہ بھی بڑی وجہ رہی اس کی وہ تو سب سے زیادہ ہی وجہ ہے کیونکہ 11 میں ہم نے کچھ کر رہا نہیں تھا اور زیادہ تر سٹوڈنٹ نہیں زیادہ تر کیونکہ اوروں کا پتہ نہیں ہم اپنے لئے تو بتائیں گے کیونکہ 11 میں ہم نے کچھ کر رہا نہیں تھا 10 میں کوئی خاص مہنت کری تھی 12 میں ہم مہنت کر رہے تھے پھر کیا کر سکتے ہیں اب ہے نہیں اب اور تو کچھ کر نہیں سکتے اب جو ہے اس میں ہمیں رہنا پڑے گا یہ بھی آپ کا فرسٹ دیویزن آیا ہے ہاں فرسٹ دیویزن ہے پر ہماری مہنت تو امید زیادہ تھی اور ہماری امید اس میں بھی زیادہ تھی کہ جو ہمیں سی بی ایسی اپنی طرف سے نمبر دے گی اس میں بھی ہمارے جادہ آنے چیئے تھی اور وہ بھی ہمارے کمی آئے ہیں امید 75 کی تھی اس میں بھی اور پیپر دیتے تو وہ تو 80 پلس تھی اوپر یعنی کی آپ اگر کہیں تو پیپر ہوتے تو بہتر ہوتا ہاں پیپر ہوتے بہتر ہوتا پر اگر پیپر ہوئے بھی نہیں تو ہماری امید تو 75 کی تھی پر محقص اس کے ساپ سے کمائے ہیں پر جو ہے وہ ٹھیک ہے فرسٹ دیویزن آئی ہے آپ کی کوئی پڑھتے ہیں پڑھائی کھڑھتے ہیں کوئی نہیں مجھے کیا باتا مجھے کیا باتا مجھے آپ پڑھائی رہتے ہیں نہیں میں نے اس کو بہت پڑھایا تھا آپ جو ہیں ان کی بہت سسٹر اور لوگ ریزلٹ کیونکہ مہتپون تھے آپ بھی جانتے ہیں اب آپ پاس کر کے اپنا کالیج میں جس طریقے کی ریزلٹ آئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی فیکٹرز تھے جنہوں نے بڑا بہت کیس کو افیکٹ کیا ہے فیکٹرز کے اگر بارے میں بات کریں تو ایک کوویڈ جو مجھے سب سے بڑا فیکٹر لگتا ہے بٹ وہ اوور آل پریویل کر رہا ہے اس کو مطلب ایسے بولنا مطلب گلت ہے باقی کے اگر گورنمنٹ نے ڈیزیزنز لیے تھے جب آن لائن پلاسز کے سارے پروشیز سورو ہوئے سو آئے والس وزید سیلو ستڈی میں ٹھل سانڈر تو اسی ہساپ سے میں نے اپنے بھائی کو اسی ہساپ سے پریپریشن کروائی پورے اس کے ساتھ اپنے افرٹ لگائے بیکاوز آمدہ ڈیلی یونیورسٹی ستودین تو میں نے اسی ہساپ سے اس کو پریپیر کروانا چاہا کہ یہ بھی اچھے کورس اور اچھے کالیج میں جائے اس کو پورے افرٹ مطلب 11th کلاس کے کمپیٹیبلی so everybody took it very lightly but 12 کے حساب سے میں نے اس کو اپنا مطلب اپنا بھی میں نے اس کو 100% دیا پورا سپورٹ اور اس نے بھی بہت محنت کری online ہم نے سارے materials use کرے question papers and all باقی کی جب exams cancel ہوئے تو بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ اتنی محنت ہم لوگوں نے کر رکھی تھی اس کے حساب سے اور اب جو result آئے اس سے تو ایک دم satisfaction level بہت زیادہ low ہو گیا ہے میرا تو دیکھ کے کیونکہ میں نے بہت زیادہ expectations لگا رکھی تھی اپنے بھائی کے result سے کہ بہت اچھا result آئے گا اور we can get into the same college or the میرے میرے سے بھی اچھے college میں جائے گا یہ باقی کی بڑا مجھے بہت دکھ ہوا ہے result دیکھ کے مجھے بالکل satisfaction یہ result جو آیا ہے اس کے حساب سے exam ہوتے تو بہتر ہوتا exam ہوتے تو بہتر ہوتا کیونکہ جس level سے ہم لوگوں نے preparation کروا رکھی تھی جس level سے میں نے اس کو تیار کیا تھا اپنے بھائی کو وہ تھا مطلب کی teachers online teaching میں we took online classes but اس ٹائپ کے interaction نہیں ہو پاکے teachers کے ساتھ so اس وجہ سے میں نے اپنی خود self study کرتی 12th standard میں تو مجھے بہت اچھے سے آئیڈیا تھا کی کیسے اس کو prepare کروانا ہے مجھے تو میں نے اس کو اسی طریقے سے پورا اس کا preparation میں نے کروایا میں نے اس کو chapters revise کروایا سامپل پیپر سال کروایا because کیونکہ school اور ان سب سے تو کوئی link online link تھا اس سے ویسے teachers کی کوئی اتنی online والی ہلپ تھی ویسے ہلپ نہیں تھی ہوئی ہے پٹنا میں اس مجھے کو لے کر نتیش اور تے جسری یادب ملے تو پوروستان ست پپو یادب کی پارٹی سڑکوں پر اتر آئی کارکرتہ ویدھان سبھا کا گھیراو کرنے چلے تو پولس نے سرکاری لاتھی بھانچے دو بار بیہار ویدھان سبھا نے سرو سامتی سے سو دل کے بی جے پی بی اس کو پاس کیا تھا دو ہزار انیس دو ہزار بیس دو باری لگ بھاگ ہم لوگوں کی مانگ پر پاس ہوا اور کیندر سرکار کو ہم لوگوں نے پرستاو بھیجا لیکن کچھ دن پہلے ابھی پارلیمنٹ میں ساف طور پر کیندر سرکار نے لکھت روپ سے منہ کرنے گا منہ آپ کو پتا ہے کہ نیٹ کا بھی جو چودہ ہزار سیٹے جو چل رہی تھی اس کے لئے بھی کیا گیا لیکن سرکار کو دبنا پڑا واپس فیصلہ لینا پڑا تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ جب بیہار میں سب دل کے لوگ سرو سمتی سے بیہار ویدان سبا سے پارید کر رہے ہیں تو ہمارا مہتب کیا رہ جائے گا تو ہم لوگ اس لئے مکھے منتری جی سے ہم لوگوں نے سمیہ مانگا اور مکھے منتری جی لگتار جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ ہم اس کے پکچ میں ہیں روکنگ ایک بریک کے لئے آج تک پر خبروں کا سنسلا جا رہی ہے دیکھتے رہیے آج تک